السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل افشینز گارڈن تو آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں ویرگیٹڈ چینیز وائلٹ کے آج میں فلاور آپ لوگ کو دکھاؤں گی ونڈر سٹارٹ ہو گیا ہے تو چینیز وائلٹ میں جو ہے وہ فلاورنگ آنا شروع ہو گئی ہے ابھی سٹارٹ ہی ہے دو فلاور اوپن ہوئے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کو دکھا دوں ابھی برٹس آنی سٹارٹ ہو گئی ہیں فل ہونے والا ہے کملا ون بائی ون کر کے فل ہوتا ہے یہ پرانی کٹنگز لگی ہوئی تھی یہ بھی میں نے کٹنگز سے گروہ کیے تھے تو دیکھیں اس میں آگئے ہیں اصل میں یہ دھوپ میں رکھا ہوا تھا جب فلاورنگ سٹارٹ فلاورنگ کا سیزن سٹارٹ ہو جائے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ ویرگیٹڈ چینیز وائلٹ کے پورٹس کو سارے ہی پورٹس کو رکھ دیجئے دھوپ میں کیونکہ دھوپ سے ہی اس کی فلاورنگ ہوتی ہے ڈائریکسن جہاں پر آ رہا ہو وہاں پر آپ رکھ دیجئے تو اس میں بہت ہی خوبصورت سے فلاورنگ ہوگی ورنہ اگر شیڈ ٹی ایریا میں رکھا ہوگا تو فلاورنگ نہیں ہوگی تو یہ ایک ایسا یہ چھوٹا والا پلانٹ تھا میرا جو دھوپ میں رکھا ہوا تھا تو اچانک سے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ پورے ہی پورٹ میں جو ہے ہر برانچ میں جو ہے وہ برٹس آئی ہوئی ہیں اور مسید آ رہی ہیں تو یہ بہت تیزی سے فل ہو جائے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں پنچس کی صورت میں فلاور کھلتے ہیں ایک فلاور کھل کے سپینڈ نہیں ہوتا اور دوسری بات اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کے فلاور جو ہے وہ مطلب ایک دن سے زیادہ اسٹے کرتے ہیں مطلب ایک دن کا فلاور نہیں ہوتا یا کچھ ٹائم کا فلاور نہیں ہوتا کچھ آٹس کا کہ دو سے تین گھنٹے میں جو ہے یہ گر جائے یہ دیکھئے ہر برانچ میں جو ہے وہ برٹس آئی ہوئی ہیں وہ بہت خوب بھر کے برٹس آتی ہیں بہت خوبصورت یہ فلاور لگتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے لیو سیتنے خوبصورت ہوتے ہیں ویسے بھی یہ سالوں سال جو ہے خوبصورتی برقرار رکھتا ہے آپ کے گارڈن میں یہ پلانٹ اگر ایک دفعہ آپ لے آئے تو اور جب اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گارڈن میں چار چان لگ جاتے ہیں اتنا خوبصورت آپ کا گارڈن لگتا ہے بہت سارے سے پورٹس بنا لیجئے میں نے آپ کو نویمبر میں کٹنگ لگانا بھی سکائی تھی اس کی اور میری کٹنگز جو ہے ساری کی سارے سکسیسفل ہو گئی ہیں بس ایک کٹنگ ایسی تھی جو خراب ہو گئی تھی باقی تو نائنٹی پرسن جو ہے میری کٹنگز جو ہے وہ لگ گئی تھی اور ہمیرا پورٹ ایک اور ریڈی ہو گیا ہے میں زیادہ پورٹ نہیں بناتی کیونکہ زیادہ اسپیس نہیں ہے جگہ نہیں ہے رکھنے کی ورنہ اس کے بہت سارے پورٹس بنا کے جو ہے رکھتی چاہے جب اس میں فلاورنگ آئے گی نا تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے ہر برانچ میں جو ہے وہ کلیاں آنی سٹارڈ ہو گئی ہیں تقریبا آئی ہی گئی ہیں اب یہ تھوڑی سی بڑی ہوں گی اور ایک ایک کلی جو اس کی نکلتی ہے ایک کلی نہیں نکلتی پورا بنج نکلتا ہے تو اس میں ہوتے ہیں ساتھ سے آٹھ فلاور اور بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے اور ایک ساتھ سپینڈ بھی نہیں ہوت ہوتے کافی دن تک اسٹے کرتے ہیں دو سے چار دن اسٹے کریں گے یا دو دن یا تین دن اسٹے کریں گے اور جب پیچھے سے دوسرے فلاور اپن ہوں گے تو بہت خوبصورت آپ کا پورٹ یہ بن جائے گا اور سارے ہی پورٹس آپ کے ریڈی ہو جائیں گے چھوٹے پورٹس میں بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھیں کتنی اچھی سی بڑٹس نکلنی ہے سٹارڈ ہو گئی ہیں بس آپ یہ کام کیجئے اگر آپ کے ویرگیٹو چائنیز کے پورٹ جو ہے وہ شیڈی ایریا میں رک چھاؤں میں رکھیں تو آپ اسے اٹھا کے دھوپ میں شفٹ کر دیجئے کچھ پیلان ہمارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں دھوپ چھاؤں یا گرمی سردی کے حساب سے جگہ چینج کرنی پڑتی ہے پلیس جو ہے وہ چینج کرنا ہی لازمی پڑتا ہے کیونکہ جب اس میں برٹس آتی ہیں فلاور آتی ہیں تو اس کی حساب سے رکوائرمنٹ دینی پڑتی ہے پورٹس کو تو یہ اس میں سے ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی جگہ آپ کو لازمی چینج کرنی پڑے گی ویسے یہ چھ چھاؤں میں بہت اچھا چل جاتا ہے لیکن جب اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی تب سمر میں کیونکہ پھر زیادہ گرمی میں رکھتے ہیں تو اس کے لیوز جھڑنے سرد ہو جاتے ہیں پورا پورٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اگر پانی بھی نہیں دالیں تو آپ خراب ہو جائے گا آپ کا پورٹ پانی کی رکائرمنٹ بھی اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس کی مویس رکھنے پڑتی ہے انہا اس کے لیوز جھڑ جاتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی اچھی سی برٹس میری آگئی ہیں پورا ہ پورٹ میں نے دکھا دی ہے ہر برانچ میں نے آپ کو دکھائی ہے ہر برانچ کے اندر جو ہے وہ کلیاں سے بھرا ہوا ہے یہ پورٹ آلاکہ اتنا چوٹا سا پورٹ سے میرا اور اتنی اچھی سیس میں کلیاں آگئی ہیں کیونکہ یہ رکھا ہوا تھا دھوب میں اور اچھے سیس میں کلیاں بن کے دو فلاور اوپن ہو گئے ہیں ایک کل اوپن ہوا تھا اور ایک آج اوپن ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا فریش سا لگ رہا ہے لیکن یہ کافی دو سے چار دن اسٹے کرے گا اسی ویسے یہ خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے نئے نئے فلاور اوپن ہوتے رہتے ہیں پڑانے فلاور بھی نہیں چڑھتے یہ ایک دن کا بھی نہیں ہوتا دیکھ دو گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا پورے تین سے چار دن کا ہوتا ہے دیکھیں اس کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے پرپل کلر کا یہ فلاور ہوتا ہے پرپل وائید یلو دیکھیں اس میں کلر آ رہے ہیں اندر یلو ہے بھار پرپل اور رائیڈ پرپل اور وائیڈ پی آ رہا ہے بیچ پیچ میں اسی کلر کے اس کے فلاور کل اس میں ایک اور پرائیٹی ہوتی ہے جو اس کے لیوز گرین ہوتے ہیں یہ ویرگیٹی چینیز فائلیٹ ہے اور ایک پرائیٹی ہوتی ہے وہ گرین ہوتی ہے کبھی کبار وہ اسی پلانٹ میں بھی نگل جاتے ہیں ملکل گرین لیوز ہوتے سیم یہی ہیں لیکن بلکل گرین ہوتے ہیں اس میں ویرگیشن نہیں آرہا ہوتا تو اس میں بھی پلارنگ جو ہے سیم یہی کلر کی ہوتی ہے پرپل بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب اس میں فلارنگ آتی ہے ویرگیٹیڈ جو ہے لیوز کے ساتھ پرپل سے فلار فلار میں بھی دو سے تین شیئڈ آ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے فلار ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھا سا لک دیتے ہیں اور آپ کے گارڈن کو رنگین کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے دکھائی آپ کو کٹنگ لگانا جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کی فل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو لگانا بھی بتائی اور پھر ریزرٹ بھی دکھایا ہے یہ دیکھئے اس کا ریزرٹ کتنی اچھی سی ساری ہی کٹنگز میری ہو گئی ہیں اب اس میں برٹس نہیں آئی کیونکہ میں نے اس میں اس کو رکھا ہوا تھا شیڈی آریے میں کیونکہ کٹنگ لگائی تھی تھوڑے دن رکھنا پڑتا تھا یہ روٹس اچھے سے ڈیولپ ہو جائیں اس کے بعد میں دھوب میں رکھتی تو آپ میں نے دیکھا کہ اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے کل سے ہی اس کو دھوب میں شفٹ کر دیا ہے اب اس میں بہت ساری سی برٹس آ جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت سا یہ بھی میرا پلانٹ ہو جائے گا اس کو ہنگنگ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ جب اس میں فلاور آئیں گے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا دیکھیں یہ بھی پوری کٹنگ لگی ہوئی ہے پلکل لائٹ لائٹ سی جو ہے وہ بٹس آنی سٹارٹ ہو گئی ہے بس میں اس کو ایک ہفتہ بھی اگر میں نے دھوب میں رکھا تو اس میں یہ ساری پرانچز میں اس میں بٹس آ جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت سی اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا اسی طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے سے پوٹس بنا لیں فلاورنگ ہونے سے پہلے ہی اس سے بہت اچھا سا گروت کا سیزن ہے اگر آپ ابھی بھی لگائیں گے تو یہ بہت اچھے سپورٹس ہوئے آپ کے بہت سارے سے ریڈی ہو جائیں گے بس اتنا سا اس سے بھی چھوٹا میرا پلانٹ آیا تھا میں نے پولیتھن میں لیا تھا اور دیکھئے اتنے سارے میرے پاس اس کے پوٹس ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو بڑا والا بھی دکھاؤں گے یہ بھی جو مین پلانٹ تھا اس کا جو بہت ہی شوپر میں میں نے لیا تھا بس ایک ڈھنڈی لگی ہوئی تھی اور میں نے اتنے سارے ریڈی کر لیا اس سے بھی زیادہ ہو جاتے اگر میں ریڈی کرتی لیکن زیادہ میرے پاس پوٹس بیسی ہارلیڈی اتنے سارے ہیں جگہ نہیں ہے تب ہی میں نے نہیں بنائی یہ دیکھئے میں مین پوٹس دکھاتی ہی یہ دیکھئے اتنا خوبصورت سا یہ پوٹس میرا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا گھنا ہو گیا کیونکہ اس کا گھنٹ کا سیزن بھی سٹارٹ ہوتا ہے جب اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو اس میں گھنٹ بھی بہت اچھے ہو جاتی ہے جب گھنٹ ہوگی تو اس کے ساتھ یہ فلاور بڑس آیں گی لیفز کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کتنا گھنس ہو بہت بڑا سا پلانٹ ہو گیا دیکھیں ابھی اس میں بلکل بھی کلیاں نہیں آئی ہیں کیونکہ میں نے اسے رکھا ہوا تھا چھاؤں میں کیونکہ اس کے گرمی تھی تو میں نے چھاؤں میں شفٹ کیا ہوا تھا اب میں نے دیکھا کہ فلاورنگ ہونے سٹارٹ ہو گئے تو میں نے ابھی دھوپ کی ڈائریکشن دیکھیں بلکل ڈائریک دھوپ اس میں پڑ رہی ہے اب میں نے اس جگہ پہ اسے شفٹ کر دیا ہے یہاں کا پلانٹ جو ہے میں نے وہ چھاؤں میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ تھا شیڈی آئیے کا پلانٹ تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا پلانٹ ہو گیا اتنا بڑا سا یہ نا بلکل چھتری کی طرح بن گیا ہے اس کی خوبصورتی ویسے بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں پلانٹ پلاور بھی نا ہے تو یہ بہت خوبصورت سا پلانٹ لگتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں میں نے کٹنگ کی ویڈیو بھی دالی ہوئی ہے بلکہ میں نے آپ کو لگا کے دکھایا ہے جو سکسیسفل ہوئی ہے وہ ریزرڈ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو آپ چاہ کے میری ویڈیو بہت خوبصورت سی ویڈیو اور بہت زبردست سا ریزرڈ اور فلاور تو اس کی ہوتے ہی بہت خوبصورت ہیں جب اس پلانٹ میں بھی فل فلاورنگ ہو جائے گی تب میں ویڈیو بناوں گی کیونکہ ابھی تو اسٹارٹ ہوئی ہے تو میں ایکسائٹیٹ تھی کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ویسے اس میں سالوں سال فلاورنگ رہتی ہے یہ دیکھیں میں نے چھوٹے سے ٹھلیا میں بھی لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی بٹس نہیں آئی سب سے پہلے اس پلانٹ میں بٹس آتی ہیں یہ دھوپ تو اس میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ بہت تیزی سے آتی ہیں ایک دم سے نظر آئیں گی کہ بٹس نکلنے شروع ہوئے ہیں پورا پورٹ ہی ہمارا فل ہو جائے گا ویڈیو میں اس کی فلاورنگ ہوتی ہے لگا اس کی لازمی آپ نے چینج کرنی ہے اگر چھاؤں میں رکھا ہوا ہے تو دھوپ میں لازمی رکھئے فلاورنگ دھوپ میں ہی ہوگی چھاؤں میں اس میں فلاورنگ نہیں ہوگی تو دیکھئے کتنا خوبصورت سا پلانٹ لگ رہا ہے اس کے لیوز ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بہت چھوٹے بڑے ہر قسم کے پورٹس میں لگ جاتا ہے کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے کہ چھوٹا پورٹس ہے یا بڑا ہے طریقے کے پورٹس میں لگ جائے گا ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا اللہ حافظ